بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ شخص مرتد ہو کر نبوت کا دعویٰ کیا کہتا تھا کہ جبریل ہر وقت میرے ساتھ ہیں اس نے اپنے ایک رشتہ دار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ تلیحہ پر ایمان کی دعوت دی کہنے لگا تلیحہ کے پاس ظنون آتے ہیں آپ نے فرمایا تم نے ظنون کا صرف نام کہیں سے سن لیا ہے وہ مغرور آنا لہجہ میں کہنے لگا واہ صاحب کیا وہ شخص جھوٹا ہو سکتا ہے جس کو لاکھوں نے اپنا حادی اور نجات دہندہ اقین کر لیا ہو اسے آپ نے بدعا دی تو گستاخ حالت ارتداد میں قتل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زرار بن عزور کو اس کی سرکوبی کیلئے بھیجا مسلمانوں کو اللہ نے بڑی کامیابی دی حضرت زرار فارغ ہو کر ابھی مدینہ نہ پہنچے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تھلائحہ کا فتنہ اور بڑھ گیا جب حضرت حسامہ لشکر لے کر مدینہ سے دور چلے گئے تو ان لوگوں کا وفد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا ہمارے قبائل نماز تو پڑھیں گے زکاة معاف کر دی جائے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ احکام الہی میں ترمیم و تنسیخ ناممکن ہے آخر میں فرمایا اللہ کی قسم اگر وہ لوگ زکاة کے اونٹ کی ادنا رسی دینے سے بھی انکار کریں گے تو بھی میں ان کے خلاف جہاد کروں گا بہرحال ان کا وفد مدینہ سے جانے لگا تو بعض صحابہ نے حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ ان کے ساتھ وقتی طور پر نرمی کر لی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے نبوت منقطع ہو گئی وحیہ الہی کا سلسلہ موقف ہو گیا سارا عرب دشمنی پر آمادہ ہے بئین ہما خدا کی قسم جس قدر زکاة یہ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے تھے اگر اس میں یہ ایک حبہ بھی کم کر دیں گے تو میں ان کے خلاف لڑائی کروں گا یہ جملے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمائے اور یوں فرمایا جو لوگ کلمہ شہادتہ اور نماز اور روزہ میں تفریق کرتے ہیں میں ان کے خلاف ضرور لشکر کشی کروں گا یہ سن کر دوسرے صحابہ کے حوصلے بھی بڑھ گئے اس وقت کے جانے کے تین دن بعد کافروں نے حملہ کر دیا مسلمانوں نے مقابلہ کیا وقتی طور پر پریشانی ہوئی لیکن حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے رات تیاری میں بسر کی اور صبح صادق سے پہلے دشمن پر حملہ کر دیا دشمن بھاگ گیا اس کے بعد تلائحہ کی فوج نے کیا کیا کہ اپنے قبائل میں جو مسلمان تھے ان کو پکڑ کر شہید کر دیا حضرت صدیق رضی اللہ عنہ خود فوج لے کر نکلے اور ان کا انتقام لیا حضرت عسامہ کا لشکر اس وقت تک فتح یاب ہو کر واپس ہو چکا تھا چند دن کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے مختلف علاقوں کی طرف مسلمانوں کو بھیجا چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو تلائحہ کے لشکر کے مقابلے کیلئے بھیجا لڑائی ہوئی تو لڑائی کے دوران ایک عجیب بات پیش آئی کہ تلائحہ ایک طرف چادر اڑ کر بیٹھ گیا کہ وہی آئے گی پوچھا گیا کہ کیا وہی آئی ہے کہنے لگا کہ تیرے لیے شدت جنگ کی ایسی ہی ہوگی جیسے کہ خالد کیلئے اور ایک معاملہ ایسا گزرے گا کہ تُو اسے کبھی فراموش نہ کرے گا یہ سن کر اس کا جرنیل کہنے لگا یعنی مطلب خود تلائحہ کا جرنیل کہ یہ کازیب اور خانہ ساز نبی ہے اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ذلت آفرین شکست کھائیں گے اس لئے مفت اپنی جانے برباد نہ کرو یہ سنتے ہی لوگ میدان چھوڑ کر گھروں کو چل دی شکست ہوئی تو تلائحہ اپنی بیوی کو لے کر شام کی طرف بھاگ گیا جب بنو اسد کے لوگ مسلمان ہوئے تو تلائحہ بھی اسلام لے آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام سے حج کو آیا اور مدینہ پہنچ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اس سلسلے میں تفصیل آئیمِ تلبیس کتاب ہے اس کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چالیس سے اٹھاون تک موجود ہے اللہ تعالی ہمیں جھوٹے مدینے نبوت سے بھرپوری حفاظتہ فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین بھرپوری حفاظتہ